محبت کے حوالے سے کر رہے ہیں آج ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور یقیناً میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں مختلف بروج کی بنیادی خصوصیات ناظرین اس مسئلے کو ایسٹرالوجی کی فلوسفی کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دائرہ بروج یعنی زورٹک سائنس کے بارے میں بارہ برج محبت کے جذبے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے مزاجی اور فطری رجحانات کیا ہے دائرہ بروج کا پہلا برج برج حمل یعنی ایریز اور آخری یعنی بارہ برج برج حود یعنی پائیسز ہے ماہرین نجوم نے بارہ برجوں کو مختلف اقسام مطلب کٹیگریز میں بانٹ دیا ہے اس تقسیم کے لحاظ سے چھ برج مذکر یعنی میل ہیں اور چھ موننس یعنی فی میل ہیں مذکر بروج جس میں سب سے پہلے برج حمل آتا ہے برج جوزہ برج اصد برج میزان برج قوس اور برج دلف ہے جبکہ موننس بروج میں سب سے پہلے برج سور پھر برج سرطان برج سمبلہ برج اقرب برج جدی اور برج ہوت شامل ہیں اسی طرح ان برجوں کی انصری تقسیم کے مطابق تین برج آتشی یعنی فائر جس میں ہمل، اصد اور قوس شامل ہیں تین خاکی یعنی آرٹ سائن ہے سور، سملہ اور جدی تین آبی ہیں یعنی وارٹر سائن ہے سرطان، اقرب، ہوتھ اور تین بادی ہیں یعنی ہوائی ہیں جن کو ہم ایر سائن بھی کہتے ہیں جس میں جوزہ، میزان اور دلو شامل ہیں اسی طرح بارہ برجوں کی تقسیم ماہیت کے اعتبار سے اس طرح ہے کہ چار برج منقلب یعنی تغیر پیزیر جن کو انگلیش میں ہم کارڈنل بھی کہتے ہیں جن میں ہمل، سرطان، میزان اور جدی شامل ہیں چار برج ثابت یعنی ٹھہراؤ والے جس کو انگلیش میں ہم فکس سائن بھی کہتے ہیں سور، اسد، اقرب اور دلو شامل ہیں چار برج زوجز لہن یعنی دھورے جسم والے جن کو ہم انگلیش میں کومن سائن بھی کہتے ہیں جس میں جوزہ، سنبلہ، قوس اور ہوتھ شامل ہیں ناظرین اپنی آنے والی ویڈیو میں ہم ہر ایک سائن کو دیکھیں گے کہ اس میں محبت کا جذبہ کس طرح سے پایا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی